جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے نیر سے مچھلی پکڑی ہے یہ دقریبا نیر خال سے آت پاؤ گئی ہے پاؤ کیا ہے مچھلی اس طرح ہم نیر سے مچھلیں کیسے پکڑتے ہیں یہ آپ اگلی اگلے سین میں آپ دیکھیں گے یہ کوئی ڈڈی مچھی ہے اسے ڈڈڈی مچھی کہا جاتا ہے ڈمرہ مچھی بھی اسے کہا جاتا ہے ڈمرہ مچھی جی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا جو مچھلی ہم نے پکڑی ہے وہ ہے ترکنڈ جسے کالا گھڑو فوجی بھی کہا جاتا ہے یہ ترکنڈ وغیرہ جو ہے نا بہت زیادہ بہت جاتا ہے یہ بہت چھوٹا ہے اسے بڑے 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 بھی ہوتے ہیں جی آپ یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب جو آنا نیر کے اندر مچھلی نیر کے اندر جالی وغیرہ لگی ہے جسے پٹی وغیرہ کہا جاتا ہے وہ نڑا جس ہم کہتے ہیں وہ لگی ہوئی ہے پٹی اب اس میں جوانا شکار آیا ہوا ہے مچھلی آئی ہوئی ہے ایک بندہ پہلے سے گیا ہوا ہے اس سے نکل نہیں رہی اب دوسرا بندہ جوانا وہ مچھلی پکڑنے کے لیے جا رہا ہے اب دیکھیں کہ کتنی بڑی مچھلی آتی ہے دیکھیں رات کا ٹائم ہے تقریباً میرے خالق سے اڑائی بجھ رہے ہیں تو اب دیکھیں ٹائم میں بندہ بھی اندر گیا ہوا ہے دیکھیں اور مچھلی بغیرہ بھی پکڑ رہا ہے دیکھیں وہ نکال رہا ہے مچھلی آپ تھوڑا سا زوم زوم کر کے دیکھیں تو وہ زوم کر کے دیکھیں تو وہ مچھلی پکڑ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھاتے ہیں آگے مچھلی کتنی بڑی مچھلی پکڑتے ہیں یہ بہت ہی بڑی مچھلی پکڑیں گے آپ دیکھیں گے ابھی یہ اصل میں مچھلی میرے خالق سے فس گئی ہے اس کو نکال رہے ہیں دوستو دیکھیں دیکھیں آپ انشاءاللہ آپ کو ضرور جانا بری سے مچھلی دکھائیں گے بس یہ ابھی نکال رہے ہیں اس کو اس کو طریقے ساتھ ہیں کہ کہیں بھاگ نہ جائے ان کی بڑی مطلب ہے ٹیپس ہوتی ہے ان کی تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا کرنے سے یہ پھڑکاری مار کے چلی جاتی ہیں پھڑکاری پھڑکاری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پھتکتی ہیں ایسے اور ایسی پھتکتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا مچھلی گائی گیا وہ غیب ہو جاتی ہے آپ دیکھیں یہ بڑی محنت کر رہے ہیں یہ بڑی مشکل سے ٹھنڈے پانی ہے ہے رات کا ڈائیں میں ساتھی کا ، ساتھی ہے بڑی بہت ساتھی ہے تو یہ چھنڈے پانی کے اندر جانے مچھلی کو پکڑیں کیا ہو وہیسے بات ہی ہے کہ شکار کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے شکار جو مچھلی کا ہوتا ہے وہ تو اور بھی زیادہ مزہ دیت ہے مزہ آتا ہے جیسے پچھلی ہاتھ کو لگتی ہے پھر بہت عجیب سا لگتا ہے عجیب سا کبھی آپ ہی شکار کریں شکار کریں آپ بھی مچھلی پانی کے اندر مچھلی کو مچھلی جب آپ کو ٹچ کریں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا اس وقت کیفیت تاری ہوتی ہے جی بلکل ابھی بس یہ نکالنے والے ہیں کوشش تو لگے ہوئے ہیں وہ نکال تو نہیں اتر اتر گی اوہ یہ تو بہت بڑی ہے یار جی آپ دوستو دیکھیں بہت بڑی مچھلی آ رہی ہے بہت بڑی ہے تیری خیر ہے جی دیکھیں دیکھیں بھائی جان دیکھیں جی بلکل سر دیکھیں آپ ضرور سر کتنی دیر لگ جائے گی ابھی بس یہ نکالنے والے ہیں بس بہت ہی طریقے سے نکالنے پڑتی ہے اگر ایسے ہی نکالا جائے تو یہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے وہ بڑی مشکل سے تو آتی ہے تو بس یہ ٹائم لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ جلتی نکلتے گیا انشاءاللہ آپ کو ضرور دیکھیں گے کتنی بڑی مچھلی طریقے آنے پڑتر ہے ان گو�무�ہ ہی پڑھلی مچھلی مچھلی زبر دست مچھلی زبر دست وایر انٹریسٹنگ ایک کلو کا دانہ بھی ایک کلو کا انکر کروں قال آپ دیکھیں داری وغیرہ کو دیکھ رہی ہیں کہ کوئی عورتوں کہیں نمی ہے کہ ہی عورتوں نے پھنی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ٹری ٹرل جانہ پانی وغیرہ کا جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جالی صاف ہو جاتی ہے اور اگر جالی صاف نہ کیت ہے تو اس میں جو پانی کے سپیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جس کے جان سے پٹی کو چھکاؤ آتا ہے اور چھکاؤں میں مچھلی نہیں آتی جس میں جان سے تھوڑا سا اس کو صاف کیا جاتا ہے اور صاف کرنے کے بعد جانا مچھے اس کا جانا اپنا مچھلی کو جالی کو ساف کرنے کا بس یہ ہوتا ہے کہ پانی جانا اور صحیح طریقے سے گزر جائے اس میں سے چھکاؤں پیدا نہ ہو جب چھکاؤں نہیں ہوتا تو مچھلی اٹومیٹیکلی جانا چلتی سے لگ جاتی ہے ماشاءاللہ یہ ایک کلو کا دانا ہے ایک کلو کا دانا بھائی صاحب نے پکڑا ہے یہ دیکھیں اسے اسے فوجی کہا جاتا ہے اسے اسے سندھی کہا جاتا ہے بہت 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 ہے دیکھیں یہ بھی نگری بنے ایک کلو کی ہے سوا کلو کی ہوگی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بندہ کترا پانی کے اندر بھی گیا جی جی دوستو ہمارے ویڈو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور